بچوں میں آپ کا نانا اب آپ کو ایک زندگی کی بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں یہ شبد آپ سن سن کے شہتنگ آ چکے ہیں اکثر ماں باپ یا گھر والے یہی کہتے سنے جاتے ہیں کہ اس میں سنسکار نہیں ہے اس میں سنسکار ہیں یہ دو دوست بنایا ہے یہ کیا کسی اچھی پریوار کا ہے کیا ان کے سنسکار دیکھے ہیں تو آپ کو اس شبد کا مطلب جانے یا نہ جانے میں تلاش رہی ہوگی آج کل کہ بچوں کو یہ شبد یا تو گالی لگتی ہے یا بکواس یا پھر گھر والوں کی فرمائش میرے ساتھ بھی کچھ ایسی گھٹنا گھٹی میں کسی سکول میں جہاں نائنٹھ اور ٹینٹھ سٹینڈر کی لڑکیاں پڑتی تھی ان کے سامنے مجھے اورینٹیشن پروگرام کے لیے بھلایا گیا لیکن جب میں نے یہ بات کہی کہ سنسکار زندگی میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں یعنی ویری امپورٹن رول پلے کرتے ہیں آپ کا کیریئر بنانے میں تو دو بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پوچھا انکل یہ شبد سنسن کے ہمارے کان پک گئے ہیں پر آج تک نہ ہمارے کسی ٹیچر نے نہ ہمارے ماتا پتہ نے نانا نانی نے دادہ دادی نے اس کا مطلب سمجھایا ہے آپ پہلے ہمیں اس کا مطلب سمجھا دیجئے تو شاید ہم اس کے طرف دھیان کریں اور سمجھیں تو آؤ بچوں میں آج آپ کو سنسکاروں کی طرف لے چلتا ہوں سنسکاروں کا مطلب values of life سمجھئے the important virtues in a human being taught by the family traditions سمجھئے میں اس کو بڑے سادے طریقے سے simple طریقے سے آپ کو explain کرنے کی کوشش کروں گا جس hall میں ہم بیٹھے ہوں ہیں اس hall کے چار پلر ضروری ہوں گے نہیں تو یہ hall کی چھت ہمارے سر کے اوپر نہیں ہوتی نیچے ہوتی یہ چار column یا چار pillars سنسکاروں کے بھی چار ہی pillar ہوتے ہیں کسی کی امیری گریبی سنسکار نہیں بتاتی کسی کا گورہ ہونا یا کالہ ہونا جات یا دھرم سنسکاروں کو نہیں بتاتا تو وہ چار column یا چار pillar کیا ہیں سب سے پہلا pillar ہے اپنے بجرگوں کی اس پریوار میں عزت ہونا کیا آپ کے گھروں میں آپ کے دادا دادی نانا نانی یا تاؤ یا جو بھی بڑے ہیں یا آپ کے teacher آپ سے بڑے ہیں کیا ان پریواروں میں ان کی عزت اور مان ہوتی ہے اور یہ بات نوٹ کا لیجئے اگر آپ کسی کا مان نہیں کر سکتے تو اس سے کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے تو اگر اس پریوار میں یہ پرتہ ہے تو ان کا پہلا pillar بلکل سلامت ہے سہی ہے دوسرا pillar ہے education پڑھائی لکھائی اس پریوار کے کیا سب سد سے including ladies پڑھے لکھے ہیں شک شک ہیں کیونکہ جو آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کسی جھوٹی چیزوں کے اوپر چل نہیں پڑتا سنی سنائی کے اوپر اثر نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ ہر چیز کو پرک لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں یعنی وہ کسی گلت سہمی کا شکار نہیں ہوتے اور جس گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہاں میری یہ اپنی تجربے والی چیز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے گھروں میں میں پیار محبت زیادہ دیکھا ہے اور ان کے کوئی بھی چیز گلت کم ہوتی ہے اچھی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے بچوں کو بھی چاہیں گے یہ سنسکار نمبر دو ہو گیا تیسرا ہر گھر میں گھر کا مکھیا یا گھر کی مہلائیں بھی کچھ نہ کچھ کمائی کرتی ہیں تاکہ ان کا یہ پریوار چل سکے آپ کی شکشہ ہو سکے آپ کے کپڑے آ سکے گھر میں کھانا چل سکے مکان کا کرایا بجلی پانی یہ سب دے سکے تو جو کسی کے گھر میں کمائی ہوتی ہے اس کو بہتے ہیں money in وہ جو پیسہ آپ نے کمائی یا آپ کو ملا یا وسیعت میں ملا یا دادہ سے نانہ سے ملا وہ سارا پیسہ آپ اس کے اوپر ٹائٹ بیٹھ جاؤ کسی کو ایک پیسہ بھی نہ دو تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس لیے اس کا نام دیا گیا ہے کہ دس پرسنٹ اپنے اس کمائی کا کیا آپ کسی غریب کی کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے خرچہ کرتے ہیں کہ دان کرنے کی پرویتی نہیں ہے کسی کو دینا نہیں ہے پیسے دے دینا ہی دان نہیں ہوتا دان وہ ہوتا ہے وہ بیمار کو اس کی دوائی یا ڈاکٹر ملے جس کے کپڑے نہیں ہیں تن پہ کپڑے ملے یا کسی اور دویدہ میں ہے اس کی دویدہ دور کی جائے نہ کی پیسے دیے جائیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امیر ماں باپ امیر بچے پیسے پھینکنے کا کام کرتے ہیں پھینکنا اور دان دینے میں بہت فرق ہے یہ تیسرا پیلر ہو گیا اب چوتھا پیلر بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے آپ کو کسی انکل آنٹی سے ملتے ہیں وہ آپ کو چوکلیٹ دیتی ہیں تو آپ ان کا دھنیا واد یا تھینک یو بولتے ہو کوئی گفت دیتا ہے اس کو حق بھی دیتے ہو کوئی آپ کے بارے میں اچھی بات کہتے تو اس کو thank you بولتے ہو ارے یہ محسوس تو کرو دوستو کہ آپ کو بھگوان نے کیا کچھ نہیں دیا آپ کی باجو آپ کی آنکھ آپ کا کان ناک پیر سب سلامت ہے آپ کے پاس دماغ ہے آپ دکھ دکھ کے ساتھ ہی ہیں آج سکول دیا جہاں پڑ سکتے ہو اور جو نہیں یہ کر سکتے کبھی ان کی حالت دیکھو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کتنے بھاگیا شالی ہو تو اگر آپ بھاگیا شالی ہیں تو جس نے آپ کا دیا ہے کچھ کیا آپ نے اس کا کبھی تھوڑا سا ٹائم بچو نکالو بھاگوان کو بھی حق کر لو جو بھاگوان آپ مانتے ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بھاگوان ہے وہ نہیں ہے جس کا آپ کے گھر میں پرتha ہے کرائیسٹ ہے یا کرشن ہے رام ہے یا رحیم ہے جو بھی ہے صبح اٹھ کے اس کا تھنگ کیو کر دو آپ کا دن اچھا گیا تو تھنگ کیو بول دو رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا تھنگ کیو بول دو کچھ نہیں جائے گا دوستو لیکن یہ سنسکار بہت کام آئیں گے یہ چھتہ سنسکار ہے جس کے یہ چاروں کولم سلامت ہے وہ حال کی چھت کے نیچے آپ اور میں بیٹھ کے گفت گو کر رہے ہیں بچوں نے صرف تالیہ نہیں بجائیں اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں پہلی بار کسی نے اس کا بڑا سمپل سا سیدھا سا مطلب بتایا ہے اور کئی بچے تو یہ بھی کہہ رہے تھے یہ تو this is آئیے بچوں سنسکار حاصل کرنے میں دیری مات کیجئے اب لاسٹ ایک پرشن جو باقی رہ گیا تھا کیے کیریئر ارینٹیشن میں کیا کام آتا ہے سکول میں آپ کے ٹیچر انٹرو میں آپ کے ہونے والے بوسز یا سیلیکشن کمیٹی کے لوگ آپ کے سنسکاروں کو observe کرتے ہیں اور سنسکاروں کو صرف observe ہی کیا جاتا ہے بولا نہیں جاتا پوچھا نہیں جاتا اگر اس observation میں جو آپ کے چہرے سے آپ کے action سے reflect ہوتی ہے you have won the battle 50% آپ یونیورسٹی کا ڈین بھی آپ کے ساتھ deal کرتا ہے جب آپ کو آپ کے behavior کو school college یا آپ کے hostel میں دیکھتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچے کے سنسکار بہت اچھ ہیں well friends good luck